آنجدہ صاحب آپ کو خیال کیسے آیا کہ اس خمبی میں سونا ہے اور آپ اسے تلاش کریں اور اسے نکال لیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو سائنس دان ہے بھارت کے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر چھوٹی سی چھتری بنا کے لگائی ہوئی ہے لازمان اس چھتری کے نیچے کوئی قیمتی چیز ہوگی بٹا سوچ کیا کہنے یہ کیسے آیا خیال آپ دیکھتے ہیں جب ایک جوڑا جا رہا ہوتا ہے ایک دم باری شروع ہو جاتی ہے ایک دم چھتری کھول کے خامد اپنی بیوی کے اوپر کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اس کی بیوی سب سے قیمتی چیز ہے اور بیوی کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے سونا اے شت کے جاناں اے شت کے جاناں گالتے کی بوجھ لئی ہے اب جو سب سے قیمتی چیز ہے مرد کے لیے وہ خاتون اے خانہ ہے اور خاتون اے خانہ کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ سونا دونوں چیزیں سیف ہو گئی نا اب میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ بھارتی سائنس دانوں نے اس کھنبی کی شکل کو اس کے وجود کو دیکھ کے تو لازمان یہ سوچا ہوگا کہ اس کھنبی کے نیچے لازمان کوئی قیمتی چیز ہے ہم نے تو ساری زندگی اس کے نیچے سنا ہے سامپ ہوتا ہے پیٹے ہندہ تے تینوں ہند تک لاد گیا ہندہ ہاں دیکھو ساپنوں ڈاکٹر نے گوگا منا نہیں کیتا ہے اگر ہندہ گھوم بھی تھے ساپ پیٹے تینوں لاد جاندہ اگر ہوا میں نوک لاد جاندہ میرے ساپ پہارک نو لاد لائندہ انہیں گڑا ہندہ انج کرنا ہوں دہا تو بات یہ ہے اپنا بچے تا کن اے فرید رئیس آہ می گاڈ فرید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سونا دریافت ہوا ہے کھنبیوں میں سے اب آپ دیکھئے گا کہ خاتون خانہ کی بھی زندگی خوشال ہو جائے گی اور مرد کے اوپر سے بھی بوجھ بڑا کم ہو جائے بھائی اگر سونے کی انفرمیش کر رہی ہے بیوی تو دیڑھ کے لوگ گھومیاں لگو تو انہوں کو ویلو بھڑو تاربیاں کے در مٹرہیں چو دانے کڑو گھومیاں چو سونا کڑو مکر یہاں ایک بڑا ہی باریک سا مسئلہ ہے جس مشروب میں سے ہم نے سونے کے نینو پارٹیکلز دریافت کیے ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ ہائیں مہیں آنکھ کو نظر ہی نہیں آتے اب اکثر خواتین جو ہیں ان کی جو اپنا نظر ہے وہ بھی کھو گئی ہوتی ہے اگر کسی بچی کو یا میری بہن کو یا میری والدہ کو یہ سونے کے نینو پارٹیکلز اس کھمبی میں سے یا مشروب میں سے نظر نہ آئیں تو انہوں نے تو انہوں نے ہانڈی چھوٹ لے وے اور وہ ملے میں کہا ستی آج میں چوی کی رہت دی ہانڈی پکائی یہ بھی خاتون کے لیے ایک بڑی فخریہ بات ہوتی ہے اس نے اپنے مہمانوں کو اپنے ملے داروں کو اپنے رشتے داروں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا پکایا ہے اب کوئی خاتون یہ بتائے گی اپنی سہیلیوں کو فون پر یا اپنے میکے والوں کو یا ملے داروں کو یا مہمانوں کو کہ ہم نے چوبیس کیرٹ کی ہانڈیہ پکائی ہے تو آپ دیکھئے اس کے لیے کتنا بڑا خوشی کا لمحہ ہوگا اور جو نکال لیں گے نانو پارٹیکل سونے کے اس خمبی میں سے اس کا زیور بنوا لیں اے سنا صاحب یہ نانا پارٹیکل تو ہم نے سونے تھے یہ نانو پارٹیکل کیا ہے یہ کو میرے بھوپیدے بندی دان آن ہے یہ میں سونے کے اک بارے ایک ترین ذرعے کا نام لے رہا ہوں نانو پارٹیکل نینو پارٹیکل نا تسی سوننے تا لے رہے ہو تا دے موو لویا لگنڈے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ جو لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بابے اپنی ساری ساری زندگی سونا بنانے کے چکر میں مختلف تجربات کر کر کے بچارے بندے ہو جاتے ہیں اکثر ہمارے محلوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پائی جی میرے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے سارا دن وہ اس پہ محنت کرتے رہتے ہیں اگر سونا نہیں بنتا بابا بچارہ پارٹو ڈگی بکری ارگاہ ہو جاندہ ہے جو کدھی پارٹو ڈگی بکری دیکھی ہے نہیں میں مینو کی لوڑوں دور جاندی میں اپنے کام کرنا دیکھو کدھی اس بچاری کو لوڑھ کے پھر ٹریا نہیں جاندہ ساننو کی داس ہے ساڑے کو ایا پارٹو ڈگی بکری ہے با 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 سو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی کا لگا ہوا ہے کہ سونا کسی طریقے سے بن جائے اس سے سونے دی کھیٹی بڑی جی میرے دادا جی کئی سال سونا لب درے اچھا اخیر میرے چاچے کو لب آؤ انہیں دادے دی صدوکڑی چکڑے آئی بیٹی میں کوئی چوری کرن دی نکل کر رہا سونا بنام دی کل کر رہا تو میرا مطلب ہے سونا بنا تو کوئی پایا نہیں اگر سونا آپ کو ان چیزوں میں سے بھی بل جائے تو خواتین تو خوش ہو جائیں گے ہمارے بچے جو ہیں خواتین جو ہیں بچیاں ہماری ان کی خواش پوری ہو جائے گی سونا ہو بڑا مہنگا کیا ہے اب کہاں بنتا ہے جی سوہ دو لاکھ رپیر کا تو تولہ ہوا ہے جی تُس ہی دفا کرو سونے نو تُس ہی ہو تو ساڑھے ساتھ سو دی سنگل لگو تے اپنے گال چپا ہو اسے مااف کرنا ساڑھے لالا تاولہ صاحب نے بھی سونا بنا انداز نسکہ دسیا ہے اللہ آپ کی خیر کرے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ لالا تاولہ عیسیٰ کھیلوی جو خود سونا ہے وہ صرف سونا بنانے کا نسخہ بتاتے ہیں تو لوگ ان کو بھیلیں دے دے کے ٹیر لگا دیتے ہیں تو ہم نے تو سونا دریافت کر لیا ہے سانوی تے بھیلان دے ی دیا دیا ہے دیاٹی خیر کرے بڑیاں کامیابیاں ہور سائن سے چلے ملنیان نے اور ساری ان دعاوان ناف draws اکشو ٹا encoding بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ با civil با 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 بural اس جائے حصے Ab مال تین احراد اللہ نے جاناίے با 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 وں کیجے کا ہمارے پاسی فقط پرت نہیں ہے بیٹے پیسے خواتین آج کلے ماکہ پ Hungary رکھ دیا ب سے ناظرین یعال KIM ناظرین آج کی دلچسپ خبر سنتے ہیں عزیزی سے جی عزیزی نیوز جیمز بانڈ 0092 اپنی خبر لے کے آپ کے سامنے ہائر ہے وہ جیمز بانڈ 007 ہے بھائی جیر 007 بریٹش جیمز بانڈ تھا اب پاکستانی جیمز بانڈ میں نے پاکستان کا کوڈ ساتھ لگایا ہے ناظرین آج کی دلچسپ خبر یہ ہے کہ محلے میں مرگیں پالنے کے خلاف ایک خاتون سندھ ہائی کوڈ پہنچ گئی ان کا موقع یہ تھا کہ مرگوں کے گھر میں رکھنے کی وجہ سے پورے علاقے میں شور رہتا ہے نیرسی بات عزیزی شور ہی ہونا ہے مرگیں کوئی گنگے تو نہیں ہوتے تو پھائی جی شور ہوتا ہے تو پھر اگلے عدالت میں بھی تو پہنچتے ہیں نا ان کا بھی تو حق بنتا ہے بات تو یہ ٹھیک ہے مالے میں جب شور ہوگا ہم سائے سو نہیں پائیں گے تو اس میں پھر مالے دار وچارے کیا کریں لیکن یہ کونسی اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ سندھ ہائی کوڈ اگلا پہنچ گیا یار بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عوام میں اتنا شور آ رہا ہے کہ اس طرح کی چیز پہ بھی آپ عدالت کے ساتھ رجوع کریں مگر عدالت میں جاج صاحب نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ماجی کا لے وے کہ مرگے جو ہیں جنہوں جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ شور تو کریں گے پھر کیا کریں مرگوں کو کاٹ دیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ مالے کے شرارتی لڑکے مرگاں کاٹ کے کھا جاتے تھے ان کے اس بیان پہ مجھے یاد آیا کہ واقعی ہمارے ملے میں بھی یہ ہوتا تھا عزیزی تم نے کتنے مرگے کاٹ کے کھائے سچی بات ہے میں نے نہیں مرگے کاٹ کے کھائے ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں پا سلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو یندگی سے تندرستی دے اونا نے ملے دا کوئی مرگا نہیں چھڑیا